السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس میں ہم کل ایسے تین اہم مسئلوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے بعض دفعہ ہمیں یہ مسائل اچھی طرح معلوم نہ ہونی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو پریشانی اور تنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں بہت زیادہ بیچینی کے عالم میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں عبادتوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقہ ذرا کشیدہ ہو جاتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا اوزو یا غسل کرنے کے بعد یا پھر یوں ہی کبھی بھی نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ کے اوزو آپ کے غسل اور آپ کی نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں چار رکعت والی نماز ہے دو رکعت پر آپ نے غلطی سے سلام پھیر دیا ہے تو پھر باقی جو دو رکعتیں ہیں انہیں آپ کس طرح مکمل کرو گے کہ آپ کی یہ دو رکعت ختم ہو گئی ہے اثر نو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی یا پھر کیا حکم ہوگا دوسرا مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ اگر آپ لیب والے ہیں یا پھر آپ بیمار ہیں ضرورت پڑتی ہے آپ کو آپ کے یورین ٹیسٹ کی آپ نے یورین ایک بوتل میں لی اور اس کے بعد لیب جاتے ہوئے یہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا وہی شیشی اور وہی بوتل اور وہی یورین ٹیسٹ والا جو سیمپل ہے وہ آپ نے اپنی جیب میں رکھ کر نماز ادا کر لی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی ہے اور اس کے رہتے ہوئے آپ نے عضو کیا ہے تو آپ کا عضو صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا اسی طرح جس جیب میں آپ نے وہ بوتل رکھی ہے اس بوتل کی وجہ سے آپ کا جیب پاک رہتا ہے یا نا پاک ہو جاتا ہے ان تینوں مسئلوں کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گی تاکہ آپ بالکل فریش ہو جائیں آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور شک وغیرہ باقی نہ رہیں پہلے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے شرمگاہ کو چھو لیا ہے چاہے مرد ہو یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں آپ نے غسل کیا ہے آپ نے عضو کیا ہے آپ کے کپڑے ہیں یا پھر آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہیں دونوں صورتوں میں اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لی ہے یہ ہاتھ لگانا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو خارش ہو آپ کو تکلیف ہو کوئی زخم شرمگاہ پر لگی ہے اگلی شرمگاہ پر یا پھر پچھلی شرمگاہ پر وہاں پر کھو جانے کیلئے یا پھر اور کسی وجہ سے آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ کا عضو بلکل نہیں ٹوٹتا ہے آپ کے غسل پر بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے چاہے آپ نے ڈائریکلی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہو یا پھر کپڑے وغیرہ کے ذریعے آپ نے ہاتھ لگایا ہو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عبدس میں آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص عضو کرنے کے بعد اگر اپنی شرمگاہ کو چھولے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ یہ شرمگاہ اس کے جسم کا ہی ایک عضو ہے یعنی تم جس طرح اپنے آزا کو اپنے چہرے کو اپنے ماتھے کو اپنی ناک کو اپنی انگلیوں کو ہاتھ لگاتے ہو اور آپ کے عضو اور غسل پر کوئی افیکٹ ہوتا نہیں ہے بلکل یہی حکم آپ کی شرمگاہ پر چھولینے یا اس پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹ تھے وہ ڈاؤٹ کلیر ہو چکے ہوں گے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ کے عضو پر اور آپ کے غسل پر کوئی بھی فرق پڑتا نہیں ہے آپ کا عضو فاسد نہیں ہوتا ہے اور اگر نماز میں آپ نے غلطی سے شرمگاہ کو چھولیا ہے ایسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں آپ نے عملے کسیر کیا یعنی ایسا کام کیا جس کو دیکھنے والا زیادہ سمجھے تو ایسے شورت میں آپ کی نماز فاسد ہوتی ہے چاہے آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں یا پھر کوئی اور دوسرے عضو کو یا پھر کپڑے وغیرہ کو اس طرح عملے کسیر کے ساتھ ہاتھ لگائیں لیکن تھوڑی بہت خجلی ہوئی ہے یا درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے کپڑے کی اوپر سے آپ کی نماز پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ آپ نے وہاں پر خجلہ ہٹ کی ہے یا پھر اتنی زیادہ مرتبہ ہاتھ وہاں پر لگایا ہے کہ ایک رکنہ میں تین مرتبہ سے ظاہر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو پھر آپ کی نماز کے فساد کا حکم ہوگا ورنہ نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چار رکعت والی نماز پڑ رہے تھے یا پھر تین رکعت والی نماز پڑ رہے تھے جس میں درمیان میں قعدہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قعدہ اولہ پہلا والا قعدہ پہلے والے قعدے میں آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد غلطی سے سلام پھیر دیا ایک طرف پھیر دیا یا دونوں طرف پھیر دیا تو ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو یاد آیا کہ میری ایک رکعت باقی ہے میری دو رکعتیں باقی ہیں تو فورا جیسے ہی آپ کو یاد آئے فورا کھڑے ہو کر نماز کو مکمل کر لیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھانک آپ کو یاد آیا کہ میری تو ایک یا دو رکعتیں باقی ہیں تو اسی صورت میں آپ کھڑے ہو جائیں اور بقیہ آپ کی ایک دو رکاتوں کو پوری کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز بھی بینہ کراہت کے صحیح ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر اس نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیڑنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے مثلا آپ نے کسی سے باہچیت نہ کی ہو آپ کا چہرہ قبلے سے نہ پھر گیا ہو آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کر رہے ہو جو نماز کے باہر آپ کرتے ہیں اس طرح کا اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو پھر آپ کی یہ نماز فاسد ہو چکی ہے اب آپ کو دوبارہ تین رکات والی یا پھر چھار رکات والی نماز مکمل طور پر پڑھنا سروری ہوگی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ یورین ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پیشنٹ نے کوئی شیشی لاکہ دی جس میں یورین رکھا ہوا ہے آپ اپنے لیپ جا رہے تھے یا پھر کوئی بھی نماز کا وقت ہو گیا آپ لیپ نہیں پہنچ سکے اور وہ سیمپل آپ کے پاس ہے وہ سیمپل آپ نے اپنی جیب میں رکھ لیا ہے یا پھر خود آپ مریض ہے خود بیمار ہے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے ایک یورین کا سیمپل لے کر آئیں آپ نے وہ سیمپل لیا اپنی جیب میں رکھا اور نماز ادا کر لی تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی تو یہاں پر اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ سیمپل آپ کے جیب میں ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی لیکن وہ سیمپل آپ کی جیب میں ہے اور آپ نے اوضو کر لیا ہے تو آپ کا اوضو بلکل صحیح ہو جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ وہ سیمپل آپ نے جس جیب میں رکھا ہے اگر وہ بوٹل اتنی پیک ہے اتنی اس کو سیفٹی کے ساتھ بن کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی بھی قطرہ باہر نہیں نکڑ رہا ہے اس کے قطرات باہر نہیں آ رہے ہیں اور آپ کی جیب پر بھی وہ قطرے نہیں لگے ہیں تو آپ کی جیب بہرحال پاک ہوگی ناپاک ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہاں اس وقت ناپاکی کا حق میں لگایا جائے گا جب اس ٹیسٹ والے بوتل میں سے آپ کا پیشہ باہر نکلا ہو اور آپ کی کپڑے پر لگ گیا ہو اگر وہ ایک قطرہ لگا ہے ایک قطرہ جو کہ ایک درہن سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو ایسی صورت پر ناپاک نہیں ہے پینشن والی بات نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جیب میں وہ قطرہ لگا ہے دھونے کا آپ کے پاس وقت ہے موقع بھی ہے پانی بھی ہے تو دھو لینا بہرحال افضل ہے لیکن نماز اس پیشہ کی بوتل کو جیب میں رکھتے ہوئی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی لیکن آپ کے پاس کوئی بیگ ہے ہینڈ بیگ ہے یا پھر کوئی بڑی تھیلی وغیرہ ہے جس میں آپ رکھ دیتے ہیں اور سائیڈ میں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ کل تین اہم مسئلے تھے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوزن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں امید ہے کہ یہ تینوں مسئلے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے اللہ تبارکتالہ ہم تمام کو عمل سوالے کی توفیق بخشے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ